پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمیں جہاں کہیں جانے کا اتفاق رہا ہے عموماً کم و بیش ہر بڑے شہر میں اور ہر معلوم ملک میں دعوت اسلامی کے کام کو دیکھا جا سکتا ہے جس کام کو ہم پورے پاکستان میں پنپتا ہوا بڑھتا ہوا پھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے خواہش تھی کہ مرکز پہ جا کر کے ان جڑوں کو دیکھا جائے اس اصل کو دیکھا جائے جس کی یہ سارے کام مختلف شکلوں میں فرے ہیں اور اس کی شاخیں ہیں تو آج الحمدللہ یہاں مرکز فیضان مدینہ جو دعوت اسلامی کی عالمگیر تحریک کا مرکز ہے یہاں آ کر کہ اس کے مختلف شعباجات دیکھنے کا اتفاق ہوا اور حقیقت یہ ہے کہ جس جس شعبے میں گئے وہاں جا کر کہ طبیعت پر نہایت خوشکوار اثر پڑا اور بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی وہ یہ ہے کہ کام تو ہو رہا ہے لیکن کام کی خوبی یہ ہے کہ بہت منظم کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس کے لئے جتنے شعباجات قائم ہیں ایک عام آدمی کے لئے تو واقعتاً وہ نہایت حیران کن مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس کے مختلف شعباجات کو وہ دیکھتا ہے لیکن کسی کام سے وابستہ کسی فرد پڑے لکھے آدمی کو دیکھ کر کے اس پورے کام کو سسٹم کو نہایت خوشی ہوتی ہے یہ جان کر کے اور دیکھ کر کے کہ الحمدللہ نہ صرف کہ یہ کام ہو رہا ہے بلکہ دنیا کی ان تمام زبانوں میں اس پورے کام کا ترجمہ اور اس پورے کام کی جو ہے وہ ڈمپنگ بھی ہو رہی ہے جہاں جہاں پر دین اسلام کی دعوت کو پہنچنا چاہیے عام اخلاق اور کردار سازی پر مبنی جتنی کتب ہیں ان کا ترجمہ ان کی تصوید اور ان کی تعلیف پھر آگے اس پورے کام کو چینلائز کرنے کا جو نہج ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اس سے الحمدللہ یہ راحت حاصل ہوئی ہے اور پھر جدید تعلیم کا جو منصوبہ ہے اور مختلف انداز سے اس کو روبہ عمل میں لائے جا رہا ہے انشاءاللہ اس کے روبہ عمل میں آ جانے کے بعد پھر جتنا پڑا لکھا طبقہ اس مشن کے ساتھ وابستہ ہونے جائے گا ان کی اولاد آئے گی اور صرف جدید تعلیم نہیں بلکہ اخلاق کی تربیت کردار کی تشکیل اور اصل بات یہ ہے کہ دین اسلام کے ساتھ ان کی قلبی جذباتی اور روحانی وابستگی وہ دعوت اسلامی کے کام کو بھی اوبارے گی اسلام کا کام بھی غالب ہوگا تو یہ جو کام ہمیں نظر آتا ہے بظاہر اس میں ہزاروں اس وقت الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی مختلف جہاد اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں متحرک ہیں کام روان دوان ہے لیکن اس کام کے پیچھے جس فرد واحد اور جس شخص سے واحد کی آہیں دعائیں سسکیاں جذب اور پھر وہ ایک والہانہ وابستگی اس کام کے لیے قربانی جان کی مال کی اور عیسار اور پھر اس پورے کام کو اپنا اوڑنا اور بچھونا بنانا ہے وہ وہی فرد واحد ہے جسے ہم سب امیر اہل سنت حضرت اللہ مولانا علیاس قادری مددزلہ العالی کے نام سے جانتے ہیں آپ کی شخصیت سرمایہ ہے اہل سنت کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے یہ آپ کا فیض ہے کہ اتنا بڑا ادارہ اور اتنی بڑی دعوت جاری اور ساری ہے اور ہم آپ کی ذات کو آئندہ جو دعوت کا کام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تبلیغ کا کام جو انشاءاللہ پھیلنے جا رہا ہے اور جو جو لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں جو جو لوگ اسلام پر عمل کے دائرے میں آ رہے ہیں وہ سب کا سب فیض ہے بلواستہ اور بلاواستہ حضرت امیر اہل سنت مددزلہ العالی کا جی موجودہ دور جو ہے ذرائع ابلاغ کا دور ہے کمیونکیشن کا دور ہے الحمدللہ مدنی چینل ایک نہج پر کام کر رہا ہے ایک ایجنڈے کے ساتھ کام کر رہا ہے بنیادی طور پر نمائندگی کر رہا ہے اس وقت دعوت اسلامی کی ان خطوں میں جہاں پر خود دعوت اسلامی اور اس سے وابستہ کارکنان عملی اور جسمانی طور پر موجود نہیں ہے تو جہاں جہاں جن علاقوں میں دعوت اسلامی کا پیغام مدنی چینل کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے گھر میں کم از کم اس چینل کو ضرور ٹیون کروایا جائے اس چینل کی صورت میں ایک مبلغ ان کے گھر میں ہمیشہ موجود رہے کیونکہ ہم نے جہاں تک ہمارا مشاہدہ رہا ہے مدنی چینل کے ذریعے سے جو اثر حاضر کے جملہ مسائل ہیں تو آج مدنی چینل ان کے گھر میں ایک زندہ مفتی کی شکل میں موجود ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل